افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننہ منہ ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا بھومتا پھرتا تھا شام کو کسی تالاب یا ندین آلے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجا لیتا تھا ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے گئے دریا کے بارے میں اس نے اپنے پڑوں سے بہت کب سن رکھا تھا لیکن کبھی جاننے کا موقع نہیں ملا تھا آج پہلی دفعہ دریا کے طرف جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا وہ راستے میں اچھلتا کودتا اور اٹھخیلیاں کرتا جا رہا تھا وہ جب دریا پر پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے سونڈ میں پانی بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے ننہ ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا دوسرے ہاتھیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی ننہ ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیڑنے لگا تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا وہ بھی اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ہاتھیوں پر پھینکتا وہ ہاتھی اس پر پھینکتے ننہ ہاتھی کو اس سے بڑا اعتماد ملا جب سورج گروپ ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے ننہ ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا لیکن تیز روشنی کی ویسے اس کی آنکھیں چندی آگئی اس لئے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دی وہ سوچنے لگا میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں کیا ہوا اگر میں عمر میں ان سے چھوٹا ہوں ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی ہے ان کی طرح میرے بھی دو بڑے بڑے کان ہیں ان کے دو لمبے لمبے نوکیل دانت ہیں تو میرے مگر میرے دانت کہاں ہیں اوف اللہ میرے دانت وہ ایک دم پریشان ہو گئے پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا اب وہ رونے لگا اس سے طرح طرح کے خیال آنے لگے شاید میرے دانت کہیں گر گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو ایک خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں پھر اسے خیال آیا کہ ماں تو اسے چڑکے گی تو اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا چنانچہ ننہ ہاتھی نے اپنے دانت خود ہی ٹونٹنے کا فیصلہ کیا یہ سوچ کر ننہ ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا اس نے درختوں چاڑیوں اور پودوں میں جگہ جگہ اپنے دانت تلاش کیے مگر دانت کہیں نہیں ملے اس کی نظر درخت پر بیٹے ایک بندر پر پڑی اس نے پہلے سلام کیا اور پھر کہنے لگا بندر چچا میرے دانت کہیں گم ہو گئے ہیں آپ نے تو نہیں دیکھے دو لمبے نکیل دانت نہیں ننہ میاں میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے اتنا کہہ کر بندر نے چلانگ لگائی اور ایک اور شاک پر چڑ گیا ننہ ہاتھی آگے چل پڑا آگے جا کر اسے زرافہ ملا اس نے زرافے کو سلام کیا اور پوچھا زرافے نے گردن کو بلند کر کے وہی جواب دیا جو بندر نے دیا تھا ننہ ہاتھی پھر چل پڑا اب اسے ایک شیر نظر آیا اس نے شیر کو سلام کیا اور پھر پوچھا شیر دادا آپ نے میرے دو لمبے نکیل دانت تو نہیں دیکھے مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں میں نے تو تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے لیکن کیسے گم ہو گئے تم نے پہلے ایک خیال کیوں نہ کیا پھر کی بار نے اسے مزید پریشان کر دیا اس نے اپنے دل میں کہا کہ اب مجھے واپس جا کر ماں کو سب کچھ متا دینا چاہیے یہ سوچ کر ننہ ہاتھی واپس گھر کی طرف چل پڑا ماں بڑی بیچانی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے پہلے اس کے ماتے پر بوسا دیا پھر پوچھا میرے بیٹے تم اب تک کہا تھے اتنی دیر کیوں کر دی ننہ ہاتھی نیر ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں میں انہیں پورے جنگل میں ڈھونڈ آیا ہوں مگر کہیں نہیں ملے ماں نے حیرت سے اس کے طرف دیکھا اور کہا تمہارے دانت کھو گئے ہیں کون سے دانت میرے دو لمبے لمبے نکیلے دانت میں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا مگر مجھے کہیں نہیں ملے اتنی نے اسے کپ نے قریب کیا اور پھر ایک زوردار کہکہ لگایا کہکہ سن کر پرندے اپنے گونسلوں سے باہر نکل آئے اور اردگرد کے جانوار اپنے جگہوں پر کھڑے ہو گئے پھر اتنی نے کہا میرے پیارے بیٹے تمام بچے دانتوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ نظر آنے لگ جاتے ہیں اس لیے میرے بھولے بیٹے جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ دانت تمہارے موں میں خود ہی نکل آئیں گے ننہ ہاتھی حیرت سے بولا اوہو مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا دونوں ماں بیٹا اس بات پر ہنس پڑے اور دیر تک ہنستے رہے دونوں ماں بیٹا اس بات پر ہنس پڑے